اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں ویلکم بیک تو جناب آج بنائیں گے مہنگو کھیر بہت ہی مزیدار سی بنائیں گے تو جیس کے لیے جناب سب سے پہلے ہم لیں گے چاول ون فور کپ میں نے چاول لیے اور چاولوں میں جناب ڈالیں گے پانی ان کو تھوڑا سا واش کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو بھگو کے رکھ دیں گی تقریبا دیٹھ دو گھنٹے تک چھوڑ دیں تو بہت اچھے سے یہ سوفٹ ہو جائیں گے تو آپ پلیز میرے چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک ان شیئر کر دیا کریں اور یہاں پر چاول میں نے دھو دیا بس پانی ڈال کے ان کو میں بھگو دوں گی اور پھر اس کے بعد جناب یہ دیکھیں ان کو تقریبا دو ڈائی گھنٹے ہو گئے تھے میں تو پھر اس کے بعد یہاں سے ان کا آدھا پانی میں نے گرا دیا اور آدھے پانی کو بلینڈر میں ڈال کے پانی کی ساتھ تو ان کو میں نے اچھا سا بلینڈ کر دیا تو اب یہاں پر ہم لیں گے کرائی میں ایک لیٹر دودھ اور ایک لیٹر دودھ کے اندر سے ہم ہاف کپ دودھ لگ کر دیں گے تو یہ ہاف کپ دودھ میں نے سیڈ پر کر دیا چاول بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے کیونکہ ٹھنڈے دودھ میں چاول آپ ڈالیں گے تو چاول کی گھٹلی نہیں بنے گی اگر دودھ گرم ہو جائے گا تو پھر اگر آپ چاول اس میں ڈالیں گے اور وہ جو ہے گھٹلی گھٹلی بن جائے گا اور چاولوں میں پانی ضرور رکھنا جب آپ اس کو گرینڈ کر رہے ہوں گے بلکل تک سی ہوں گے دودھ گرم ہو جائے گا تو آپ کی چاول جو ہے گھٹلیاں بن جائیں گے تو بس تھنڈے دودھ میں میں نے ڈالا تھا چاولوں کو اور پھر اس کے بعد مکس کی ہے چولا ان کی اب وائل آ گیا تو اس در تقریباً ایک کپ کے قریب میں میں نے اس میں چینی ڈال دیا اور مکس کر کے جناب اس کو اس طرح ٹیڑے کور کے ساتھ جو ہے نا رکھ دیں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہاں پر لیا میں نے ایک آم اور آم کی جو ہے نا ہم کٹ لیں گے اندر سے اس کا گودہ نکال دیں گے تقریباً اس میں تین آم لگیں گے ٹھیک ہے نا تو اس کا تو ہم نے نکال دینا پیوری کے لیے اور تقریباً ایک ڈیڑھ آم ہو لیں گے پھر اس کی جو ہے نا ہم کیوبز کٹ کر لیں گے بہت مزیدار سی یہ کھیر بنے گی آپ ضرور اس کو جو ہے نا ٹرائی کرنا اور جتنا اس کو آپ ٹھنڈا کریں گے نا اتنی ہی ٹیسٹی لگے گی یہاں ایک آم کی جو ہے نا یہ نکال دی ہم نے اور دو آم اور لے لیے تھے جس میں زیبان این ہاف کے میری کیوبز کٹ کر لیے تھے اور یہاں پر دیکھیں کھیر کو پکتے ہیں تقریباً بیس سے پچیس منٹ ہو گئے اور اس کو نا درمیان میں ایک دو بار میں نے چمچ چلا لیے تھی تاکہ جو ہے نا ہمارے چاول لگ نہ جائیں تو یہاں دیکھیں کیر گاڑی ہونے لگی ہے سائیڈوں سے جو بلائی ہے نا اس کو آپ مکس کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو جو ہے نا حل کرتے جائیں گے تو بہت جو ہے نا اچھی سی یہ کریمی ٹیکچر میں بنے گی تو ایک پینچ اس میں ڈال دی ہے سوالٹ اچھا سا مکس کر لیں گے اس کو اب یہاں پر لے لیا جناب یہ ونیلا کسٹڈ ون ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس ونیلا کسٹڈ نہیں ہے تو آپ ون ٹیبل سپون اس میں کون فلار بھی ڈال سکتے ہیں تو بس وہ جو ہاف کپ دودھ میں نے الگ کیا تھا وہ ڈال دی جناب اور اچھا سا اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اب جناب اس کو کھیر کو لگتار چلاتے ہوئے اس میں ڈالیں گے کسٹڈ اور بہت اچھا سا مکس کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اس کو ہم کوک کریں گے جو اس کی سٹرونگ سی مہک ہوتی ہے نا کسٹڈ کی وہ ہتم ہو جائے تو بس اس طرح لگتار چلاتے ہو اس کو میں نے تین منٹ تک کوک کر لیا تھا اب سائیڈوں سے جو نا سارا کڑائک سے اتال لیں گے اور چھولا کر دیں گے بند تو اس میں تقریباً تین ڈال میں نے ڈالیں مینگو ایسنس مینگو ایسنس کے ساتھ بھی بہت اچھا سا مکس کر لیں گے اور پھر اس کو چھوڑ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے تو ہی تھی دیر میں ہم اپنی پیوری کاٹ لیں گے جناب سوری پیوری جو ہے نا بنا لیں گے اور پیوری کو میں نے بنا کے سائر پہ رکھ دیا اور یہ دیکھیں کھیرہ ہماری بہت اچھا سے تھنڈی ہو گئے اور یہ پیوری میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑی سی میں اس میں سے بچا لوں گی اور یہ کیوز پہ ڈال دیں گے بادام ڈالیں گے ساتھ میں جو ہے نا تھوڑا سے کاجو ڈالیں گے اور کشمش ڈال دیں گے ساتھ میں پستے ڈال دیں گے اپنی پسند سے آپ ڈرائی فروٹ اس کے اندر ایڈ کر دیں تو بس اس کو دوبارہ سے مکس کر لیں گے مینگو کے بہت سارے میٹھے جو ہے نا ہم بناتے ہیں لیکن کھیر آپ بنائیں گے نا تو آپ کو بہت مزا آئے گا تو یہ دیکھیں اچھا سا مکس ہوگی اس کو ایک بال کے اندر جناب ڈال دیں گے جو میں نے مینگو پیوری تھوڑی سی بچا لی تھی نا تو وہ اس طرح سے اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی فاصلے سے ڈال دیں گے اچھا جو میٹھے ہوتے ہیں نا اپنی مرضی سے ہر کو اس کو ڈیکوریٹ کرتا ہے جس کا جتنا دماغ کام کرتا ہے اسی طرح سے نا وہ اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو بس میں نے کچھ اس طرح سے کیا یہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا ایک ٹوٹ پیک سے جناب اس کی لگی رہے ہیں اس طرح سے کھینچ لی ہیں تو بس یہ جو ہے نا اس طرح بن گیا اب یہاں پر جس کو میں فریزر میں رکھ رہی تھی اس کی مجھے بہت کمی کمی لگ رہی تھی اس کے پر کیا چیز ہونی چاہیے تو بس میرے پاس تھوڑے سے بادام پڑے ہوئے تھے کٹے ہوئے تو وہ پھر میں نے اس کے پر ایڈ کر دیا تھے جتنا اچھا ٹھنڈا کریں گے اتنی ہی مزیدار کی بنے گی ویڈیو کو لائک شیئر کرنا اللہ حافظ